امید ہے کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں کے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کے اس اپیسوڈ میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم فرکاسٹ کرنے والے کہ گولڈ آج اپنی نویت کے لئے سے کیسا رہے گا آج ہم دیکھیں گے کون سا ہوگا ٹرننگ پوائنٹ ڈی ایکس پوائی کے ڈیلی اور ایچ فورڈ چارپ کے وہ ڈسکیشن کے ساتھ ساتھ کون سا ہوگا ایمپورٹنٹ ایونٹ جو کہ مارکیٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے ڈی ای ون اور ایچ ون سٹوری کے ساتھ ہم دیکھیں گے فائنل ایچ فورڈ کے لیول جہاں سے ملنے والی آپ کو بہترین بائی یا پھر انتہاب کرو بھی بہترین سیل کا جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں ارفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم فرنڈ اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ روزانہ کی جو اپ ڈیٹ ہو فوراں آپ کو ملے اور آپ اسی ٹیم اپنی ٹریڈ کو پلین کر سکے بڑی کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے ڈسکرپشن میں دی ہوئے فسٹ ویڈیو دیکھیں ہاؤو ٹو بیکیم آپ پریمیم ممبر یا پھر ڈریکٹلی اس نمبر پہ ورٹس اپ کر کے آپ ہمارے سپورٹ ٹیم کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں لائف ٹائم فری ہماری پریمیم کا حصہ بنے جہاں پہ آپ کو لرننگ سٹاف کے ساتھ ساتھ آپ کو سیٹ اپ بھی دیے جاتے ہیں اور آپ ایک زبردست قسم کی رائٹ ڈریکشن میں ٹریڈ کر سکو گے چلیں جی سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں آج کے ایونٹ کے اوپر جیسے کہ آپ بہت خوبی جنتے ہیں کل ٹویلو جون تھی اور میں نے بتایا تھا کہ کل کے دن بہت ہی ہیوی قسم کی نیوز ہے سی پی آئی کا ڈیٹا ہے اور سی پی آئی کا سارا ڈیٹا جانا وہ نیگٹیو آنے کی وجہ سے گولڈ مارکیٹ میں ایک زبردست قسم کی امپروومنٹ آئی ہے ڈی ایکس وائی کافی زیادہ کروڈ آئیل انویٹریز کو بھی جانا کافی مائنس میں دیکھا گیا اور اس کے علاوہ ایف ایم سی میں کافی امپورٹنٹ جو آلیڈی فیڈل فانڈ ریٹ سے وہ سیم ایز یوزیل سیم ہی ہے اس کے علاوہ جو فیڈل بجٹس بیلنس ہے وہ بھی کافی مائنس میں آئے تو کچھ ایف ایم سی میں اچھی باتیں بھی جس کی وجہ سے گولڈ نے ریٹریس کیا بیک اور ڈی ایکس وائی نے بھی کافی ریٹریس کیا آج تھرسٹے ہے اور چار بج کی تیس منٹ پہ پی 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 ای کا ڈیٹا آنا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے اس کے بھی چانسز ہے کہ پوائنٹ تھری سیم آئے اور اگر یہ بھی نیگٹیو آتا تو گولڈ مارکیٹ ایک بار پھر اپ سائٹ کی طرف موو کر سکتی ہے پی پی ای منتری کا ڈیٹا ہے اس کے علاوہ ان ایمپلائیمنٹ کلیمز فرائیڈ آپ کو بتا ہے تھرسٹے کو آتا ہے اس کے علاوہ باقی چھوٹی چھوٹی نیوز ہے جو کتنے زیادہ ایفیکٹ نہیں کر سکتے آج کے ٹرننگ پوائنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو آج کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹو تھری ٹو زیرو پوائنٹ سیون آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے مارکیٹ اس سے ریجیکٹ ہو چکی ہے اور جب میں انالسس کر رہا تھا اسی ٹائم مارکیٹ نے ریجیکشن دی تھی کافی زیادہ الگ اس ٹیم اس جگہ پہ تھی چلو کوئی بات نہیں لیکن اس کے جب تک تیس سو بیس اشریہ ساتھ سے نیچے ہے ہم سیلنگ کو پریفر کریں گے اور سیلنگ کا جو پہلا ٹیک پرافٹ رہے گا وہ افکورس یہ تیس سو دس اور تیس سو نو کا ایریا ہے اس کے نیکس جو اینا وہ تیس سو پانچ اور فائنلی جو اینا وہ ٹو ٹو نائن سیون کا ایریا جہاں سے ریجیکشنز مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ سائٹ کی طرف آتا تو ہم بائنگ کو دیکھیں گے اور بائنگ کا جو پہلا ٹیک پرافٹ رہے گا وہ ہوگا تیس سو اٹھائیس کے آس پاس سیکنڈ ٹیک پرافٹ تیس سو پینتیس اور فائنل جو اینا وہ تیس سو اکتالیس اور بہتالیس کا ایریا جہاں سے مارکیٹ کل ریجیکشنز دی چکی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹرننگ پوائنٹ کے حوالے سے تو وہ میں ڈیفرنٹ پیئرز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو سب سے پہلے آپ نوٹ کریں سیلور کو سیلور اسٹم کریش کر آرڈیس کا ٹرنڈ ٹرنڈ جانا وہ سیل ہے موسٹ ایمپورٹن چیز ٹرنڈ ہوتی ہے تو یہ سیل کی ابھی اس کا بائنگ ایریا آئین یہ بائنگ ایریا اس کا جانا وہ ٹونٹی ایٹ پوائنٹ فائیو سے سٹارٹ ہوگا یہاں سے آپ بائنگ کی اٹمٹ کر سکتے ہو ٹونٹی نائن پوائنٹ فائیو اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے مارکیٹ اس سے نیچے ہے تو ہم سیلنگ کی طرف جائیں گے جب تک اس سے اوپن نہیں آئے گا ہم بائنگ نہیں کریں گے اچھا یو ایس آئل کے حوالے سے آپ کو میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ یو ایس آئل کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ سیونٹی سیون پوائنٹ نائن ہے مارکیٹ اس سے نیچے ہے تو ہم سیل کو پریفر کریں گے جتنی مارکیٹ اپسائٹ کی طرف بھی اس کا ریٹریس بھی مارکیٹ کر سکتی ہے لیکن اس کا جو اوورال ٹرنڈ ہے وہ بولش ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جناب یورو یو ایس ڈی کی جی بی بی یو ایس ڈی کا ٹرننگ پوائنٹ 1.27930 ہے مارکیٹ نے کل کافی زیادہ بولش کیا اور پھر اس کے بعد ریٹریس بھی کیا تو ابھی یہ ریٹریسمنٹ ہو سکتی ہے اس کا ٹرنڈ بولش ہے اور اس کا ٹرننگ پوائنٹ 1.27930 ہے مارکیٹ اس سے جب تک اوپر ہم بائنگ دیکھیں گے اور جب اس کو تراز یہ کینڈل کا کراس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یا کلوز ہونا بہت ضروری ہے پھر اس کی ٹرینڈ کو آپ پلین کر سکتے ہو اس کے علاوہ یورو یو ایس ڈی کا جو ٹرننگ پوائنٹ پرینڈ ہے وہ سیل ہے لیکن کل مارکیٹ نے کافی زیادہ ایمپروومنٹ کیا لیکن اگزیکٹی یہ جتنی بڑی کینڈل اوپر کے اس کا ریٹریس ہو سکتا ہے 1.7978 کے آس پاس لیکن آج کے جو ٹرنی پوائنٹ ہے وہ 1.08123 ہے مارکیٹ اس کے اگزیکٹ اوپر ہے تو نیچے کلوز ہوتی ہے تو آپ سیل کی طرف جاؤ گے اگر اس سے اوپر کلوز ایچ وان ایم تھارٹی یا ایچ فور ہوتی ہے تو آپ جو نا بائی کی طرف دیکھو گے بیٹکوائن نے کل ایمپروو کیا سی پی آئی کے نیگٹیو آنے کی وجہ سے گول کافی زیادہ ڈالرز کے کریش ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت ایمپروومنٹ دیکھنے کو ملے لیکن اوپرال ٹرینڈ جو ہوا نے اس کا سیل نہیں ہے اوپر سے ریجیکشن مل چکی ہے اس کو تو 68000 اس کا ترننگ پوائنٹ ہے مارکیٹ اوپر ہے تو ہم بائنگ کو پریفر کریں گے ایز سی پی وہ جب تک نیچے نہیں ہے گے ہم سیلنگ کو نہیں دیکھیں گے اس کا جی بی بی یو ایس ڈی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے ون پوائنٹ فائی سیون پوائنٹ زیرو ہے مارکیٹ اوپر ہے تو افکورس ہم کیا کریں گے سیلنگ کو دیکھیں گے اس کی بہترین بائنگ جو انہوں ون پوائنٹ فائنٹ فور سے ہے ٹھیک ہے چلیں اب ہم ڈیفرنٹ پیئر کے ٹرنی پوائنٹ بتا چکے ہوں اب میں آتا ہوں گولڈ کے اوپر ہم ڈیسکیشن کریں گے ڈیفرنٹ ایچ ون کے اوپر اور اس کے لئے ہم بات کریں گے ڈی ون کی سٹوری کے اوپر یہ آپ کے سامنے ایچ ون سٹوری ہے گولڈ کی اور میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اتنا بڑا کریش آنے کے بعد مارکیٹ نے کافی زیادہ یہاں رینج بونڈنگ کی اور ہر دفعہ مارکیٹ ایک سینڈنگ چینل بنانے لگ گئی جو کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا زم آؤٹ کریں تو ہمارے پاس ایک بیرش فلیگ پائپ نظر آتا ہے جو ہمیشہ زیادہ تر موسٹی ڈاؤن سائٹ کی طرف جانب وہ اوپن ہوتا ہے تو مارکیٹ کی یہ ابھی ٹونٹی ایٹ منٹ باقی ہے مارکیٹ ٹیس سو سترہ سے اوپر ہی رہنی چاہیے تھے نیچے چلی گی اور اس کی اگر ہم دیکھیں تو پہلا پوائنٹ ٹو تھری ون ون ہے جہاں سے اب ریجیکشن ملنی چاہیے گولڈ مارکیٹ کو ٹھیک ہے اور اگر اس سے ریجیکشن نہیں ملتی تو نیکسٹ آپ کی جو بائنگ ایڈیا بنے گا ٹو ٹو نائن ایٹ پوائنٹ سکس کا ایڈیا بنے گا اور کیونکہ یہ اس کے بعد ری ٹیسٹ کر کے دوبارہ سے مارکیٹ ٹیس سو اٹھارہ کے طرف جائے گی اور پھر دوبارہ سے کریش ہونا چاہیے اس کو سی پی آئی کا نیگیٹیو ڈیٹا ہونے کے وجہ سے کل کافی زیادہ آپ سائٹ کی طرف مارکیٹ کی لیکن ریسپیکٹ مارکیٹ نے دیئے اس چینل کو اور اوپر سے بھی ریجیکشن میں بھی اگر میرا یہ خیال تھا کہ اگر ٹیس سو ٹالیس پہ ٹالیس سے اوپر ایچ ون کلوز ہوتا تو پھر مارکیٹ کافی زیادہ بولش ہو سکتی ہے لیکن مارکیٹ کل وہاں سے ہی اگزیکٹلی ریجیکٹ ہوئی جہاں سے ہمارا ایک سگنل بھی تھا الحمدللہ وہ بھی ہٹ ہوا اچھا اس کے علاوہ اگر ہم ڈیلی کی بات کریں تو ڈیلی ایز یوزیل میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلی میں ابھی بھی مارکیٹ جو ہے نا وہ بائنگ میں نہیں آئی بلکہ اس کا ریٹریس ہو سکتا ہے اتنی بڑی کینڈل سیل کا اس کا ریٹریس جو ہے نا وہ لیول تھا ٹو تھری فور تھری آپ کو یاد ہے منچن کیا ہوا ہے کل کا ویڈیو میں ہی لیکن مارکیٹ وہاں تک نہیں پہنچ اس سے تھوڑا سا پیچھے سے ہی مارکیٹ ریجیکٹ ہو گئی تو جب تک اس جگہ پہ نہیں جاتی ہے بڑا ریٹریس نہیں ہے یہاں اسے یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 38% ریٹریس کرنے کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے سیلنگ کی طرف جا رہی ہے آج کی کلوزنگ موسٹ امپورٹنٹ ہے اگر آج کی کلوزنگ جانا وہ 3089 کے نیچے ہو گئی تو پھر مارکیٹ کافی زیادہ ڈاؤن سائٹ کی طرف جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے جو کور لائن ہے اس کو بھی بریک کرنے کی کوشش کرے مارکیٹ ٹھیک ہے کور لائن کیا ہے آپ کو پتا ہے 2277 ٹھیک ہے اور اس کا اپ سائٹ جو آنا وہ 292 اور لوہر بینٹ جو آنا وہ 264 ہے اس کے درمیان میں کور لائن ہے 2277 جو کہ کافی سٹرانگ سپورٹ ہے جو کہ منتلی ویکلی اور ڈیلی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے ایمپورٹنٹ ایچ فور کے لیولز کی تو ایچ فور لیولز کا اپ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے سوہ سمجھاتا چلوں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ ایک رینج بونڈ ہے رینج بونڈ کا جو لور سائٹ ہے وہ اس وقت تھا 2297 اور اپر جو سائٹ تھی وہ 2323 اس کے درمیان میں ہی مارکیٹ جو آنا وہ بار بار ریٹریس کر رہی تھی انسوری وہ کر رہی تھی کنسولیڈیٹ کر رہی تھی صرف سی پی آئی کی وجہ سے یا پھر بڑی ایف آئی ایم سی تو مارکیٹ نے سی پی آئی کا ڈیٹا نیگرٹیو ہونے کی وجہ سے ایک زبردست قسم کا بلش سکینڈل دیکھنے کو ملی لیکن اگلے ایف آئی ایم سی میں مارکیٹ یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مارکیٹ کو آپ کریں گے پھر ڈاؤن سائٹ کے طرف لیں گے ایف آئی ایم سی میں مارکیٹ ڈراؤپ ہوئی اور ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ مارکیٹ نے اگزیکٹلی جو آنا وہ گولڈن فیبناچی ٹولز کے جو لیولز ہیں ان کو ہٹ کی ہے ٹھیک ہے جو کہ فرائیڈے انفیو میں مارکیٹ گیری تھی یہ آپ کو یاد ہو تو یہ اگزیکٹلی جو ویلیو ہے وہ تئیس سو سنتیس اور تئیس سو انچاس کے درمیان تھی اگزیکٹلی مارکیٹ اس کو اٹ کر کے واپس آئی ہے تو یہ اب اگر مارکیٹ جو آنا یہ واری کینڈلز تئیس سو دس سے نیچے کلوز کر دیتی تو اف کورس مارکیٹ اگین جو آنا وہ اپنی بڑی سپورٹ کی طرف جا سکتی ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہے تئیس سو سوری ٹو ٹو سیون سیون کا ایڈیا ہے تو ابھی ہم چلو لیول کے اوپر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے مارکیٹ ڈاؤن سیٹ کی طرف جاری ہے تو پہلی جو سپورٹ ہے مارکیٹ کو وہ ٹو ٹری زیرو ایٹ کا ایریا ہے یہاں سے مارکیٹ اگر ریجیکشن نہیں دیکھی تو نیکس اچھو جو فور ہے وہ ٹو ٹو ایٹ ایٹ کا ایریا ہوگا جہاں سے آپ کو ایک بائنگ دیکھنی چاہیے اگر وہاں سے مارکیٹ آپ کو ایک کچھ بلش بلش کلو دیتی ہے تو دین چھیک ہے اس کے علاوہ اگر ڈاؤن سائٹ کی طرف دیکھا جائے تو نیکس جو انا وہ ٹو ٹو فائف تھری اور ٹو ٹو فائف سیون ایز سٹرونگ بائنگ کا لیولز موجود ہے اچھا اگر اپر کی بات کی جائے تو مارکیٹ نے ایک دفعہ جو لیولز ہٹ کی ہیں اس میں ایک سٹرونگ قسم کی سپورٹ بن چکی ہے تو اتنی فور ٹو کا ایریا اور اس کے اگر اس کو بریک کرنے میں کمیاب ہو جاتی ہے مارکیٹ آج کی دن تو ٹو ٹری سکس فور کا ایریا جہاں سے سیلنگ کو کنسیڈر کیا جائے گا اس کے علاوہ فائنل جو سٹرونگ سیل ہے وہ ٹو ٹو ٹری ایٹ فور اور ٹو ٹری ایٹ ایٹ اب یہ چیز بڑی واضح ہے کہ لوگوں کو کافی زیادہ ای سو پچاس سے اوپر کافی زیادہ لوگوں کو بائنگ میں سٹرک کیا ہوا ہے مارکیٹ کتنی جلدی اوپر نہیں جانے والی بار بار ڈاؤن سائٹ کی طرف زیادہ پریشور ڈالے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے لیول ٹو لیول ٹریٹ کو یقینی بنانا ہے موسٹ ایمپورٹن چیز ہوتی ہے لیول ٹو لیول ٹریٹ جہاں پہ آپ کو بے شک پورا دن ویٹ کرنا پڑے لیکن ٹریٹ ایک ہی آپ کو پورے دن کا بینیفٹ دے سکتی ہے انشاءاللہ دعوں میں یاد رکھئے گا کل بہت سارے لوگوں نے بڑے خوبصورت کمنٹ کیے کل میں سارے کمنٹ پڑھ رہا تھا جس طریقے سے آپ لوگ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ صبح اٹھ کے آپ لوگ لیے ویڈیو بناتا ہوں آپ کی ان دعوں کی وجہ سے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنے رکھے گا بہت سارے ہیان اللہ حافظ